اسلام علیکم 11 کا ریزلٹ آیا تھا تو اس کے بعد کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو پیپرز ہیں وہ صحیح چیک نہیں ہوئے وہ ریچیکنگ کے لیے اپلائی کروانا چاہتے ہیں جبکہ کچھ سٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ اپنا ریزلٹ مکمل طور پر کینسل کروا کے ایز ای فریش دوبارہ بیٹھنا چاہتے ہیں 11 میں یا 9 میں بیٹھنا چاہتے ہیں 11 اور 9 والے آپ دونوں اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں مکمل تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اس ویڈیو میں صرف ایک چیز ہوگی جو کہ مطلب لاسٹ ڈیٹ کیونکہ پرسو ریزلٹ آیا ہے تو لاسٹ ڈیٹ کچھ دنوں تک 10 سے 15 دنوں تک دی گئی ہے لیکن اگر آپ نارملی ریگلر کنڈیشنز میں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ پیپر کینسلیشن کے لیے کس طرح اپلائی کرنا ہے یا آپ پیپرز کی ریچیکنگ کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو وہ طریقہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کرنے لگا ہوں ریچیکنگ کے لیے اگر آپ ریچیکنگ کے لیے اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ کو اپلائی کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ریچیکنگ کا جو فارم ہے اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کرنا پڑے گا جو بھی آپ کا بورڈ ہے آپ بورڈ کی ویب سائٹ سے فارم ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ سے ڈانلوڈ نہیں ہو رہا تو آپ ڈیریکٹ بورڈ آفیس چلے جائیں وہاں سے بھی آپ پرسنلی اپلیکیشن فارم لے سکتے ہیں پیپر ریچیکنگ کروانے کا اپلیکیشن فارم لے لیا اس کو آپ نے فل کر لیا اس کے بعد آپ نے فیس جمع کروانی ہے پر سبجیکٹ جو فیس ہے وہ ہزار روپیہ ہے دیکھئے مختلف بورڈ کی فیس مختلف ہے کچھ بورڈ کی چھ سو روپیہ ہے کچھ بورڈ کی آٹھ سو اور کچھ بورڈ کی ہزار روپیہ فیس ہے یہ پنجاب کی بات کرنے لگا ہوں لیکن جب آپ اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ کر لیں گے تو اس کے اوپر بھی فیس لکھی ہوتی ہے کلیرلی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سو پنجاب کی نارملی جو فیس ہوتی ہے پر سبجیکٹ ایک سبجیکٹ کی وہ ایک ہزار روپیہ ہے اور جو پروسیسنگ فیس ہوگی وہ ایک سو روپیہ ہوگی ٹوٹل ملا کے گیارہ سو روپیہ آپ کو جمع کروانے ہیں یہ فیس آپ کو یو بیل میں جمع کروانی ہے اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ دو دسمبر دو ہزار بائیس سو دو دسمبر دو ہزار بائیس تک آپ ریچیکنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں پیپرز کے دوسرا جو طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنا ریزلٹ کینسل کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے طریقہ جان لیجئے کہ کس طرح آپ اپنا ریزلٹ کینسل کروا سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے درخواست لکھنی ہے بورڈ میں کس کو درخواست لکھنی ہے اسسٹنٹ کنٹرولر تعلیمی بورڈ جی ہاں اسسٹنٹ کنٹرولر تعلیمی بورڈ کو آپ نے درخواست لکھنی ہے اس میں آپ نے یہی لکھنے ہے کہ آپ نے فلان سال میں آپ نے پیپر دیئے اور آپ اپنے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہے تو آپ اپنا ریزلٹ کینسل کروانا چاہتے ہیں یہ چیز لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بیان حلفی بھی اٹیچ کرنا ہے یہ کہاں سے آپ نے لینا ہے اوتھ کمشنر کا آپ نے بیان حلفی ان سے بیان حلفی لے لینا ہے وہ بھی ساتھ میں آپ نے اٹیچ کر دینا ہے یہ دو چیزیں ہو گئیں تیسرے نمبر پہ فیس چالان فارم یہ بھی آپ بورڈ کی ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں فیس کتنی ہوگی نارمل جو فیس ہے ریزلٹ کینسل کروانے کی یہ پانچ سو روپے ہے نارمل فیس پانچ سو روپے ہے لیکن جو ڈیٹ ہے لاسٹ ڈیٹ وہ دو دسمبر ہے دو دسمبر تک آپ پانچ سو روپے فیس دے کے اپنا ریزلٹ کینسل کروا سکتے ہیں ساتھ میں آپ نے درخواست لگا دینی ہے اور بیان حلفی آپ نے اوتھ کمشنر سے لے کے وہ لگا دینا ہے اور فیس چالان تیسے نمبر پہ آپ نے لگا دینا ہے یہ ہے دو دسمبر لیکن اگر آپ دو دسمبر سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو دو دسمبر کے بعد سترہ دسمبر تک آپ کو مزید دو سو روپے جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا یعنی کہ پہلے پانچ سو تھی تو اب آپ کو سات سو جمع کروانا پڑے گا دو دسمبر سے لے کے سترہ دسمبر تک پھر سترہ دسمبر کے بعد میبھی آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے اگر وہ اسے ایکسٹینڈ کریں گے تو نوٹفکیشن جاری کریں گے لیکن فیلحال اس نوٹفکیشن کے مطابق آج کے نوٹفکیشن کے مطابق آپ کے پاس دو دسمبر لانسٹ ڈیٹ ہے اور لیٹ فیس کے ساتھ آپ سترہ دسمبر تک ریزلٹ کی کینسیلیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں امید ہے یہ سارے پوائنٹس آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے لیکن اگر کوئی کنفیوجن ہے یا کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا سنیچے کمیٹ باکس آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ ریزلٹ کس طرح کینسل کروا سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اگر آپ اپنا اپنے پیپرز کے ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو کس طرح کروا سکتے ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر کوئی اور کوئی کنفیوجن ہے اس ویڈیو کے حوالے سے سنیچے کمیٹ باکس آپ لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے تاکہ جو سٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہیں اپلائے کرنے کے لیے پیپرز کے ریچیکنگ یا کینسلیشن کے لیے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آن ٹائم اپلائے کر سکیں ٹھینکیو سو مچ اللہ حافظ